ملک سے بھاگنے کی تیاری کر لیں نو مائی پر پاک فوج کی موقف میں کوئی تبدیلی آئی نہ ہی آئے گی نو مائی واقعات کی کیسز میں قانون ویسے راستہ نہیں بنا رہا جیسے بنانا چاہیے پی جی آئی ایس پی آر لیفٹینن جرنل احمد شریف چوہدری کہتے ہیں جنہیں غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کیا آدھ نہیں آتے وہ پاکستان میں انسانی حقوق کا واویلہ مچاتے ہیں ان کے ساتھ لابنگ کون کر رہا ہے پیسہ کون دی رہا ہے دنیا میں مفت تو کچھ بھی نہیں ڈیجیٹل دیشتگردی کے خلاف قانون پہلی دفاعی لائن ہے قانون ڈیجیٹل دیشتگردی کے خلاف ویسے کام نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے سیاسی لابنگ فرمز خائر کی جاتی ہیں سرکاری دوروں کے دوران احتجاج کے لیے پیسہ لگا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا دنیا میں تو کچھ بھی مفت نہیں ملتا سابق وفاقی وزیر اصد عمر کی عدالت پیشی کے موقع پر اچانک طبیعت خرار کی اپی آئی سی اسپتال منتقل لاہور کی انصدار دیشتگردی عدالت میں سانحہ نومہی جلاو گھراو کے مقدم میں پیش ہوئے تھے وکیل کا کہنا ہے کہ اصد عمر کو کمرہ عدالت میں دل میں تکلیف ہوئے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ گانیوں کے سمات جج کی عدم دستیابی کے باعث ملتوی احتساب عدالت تین کی جج عابضہ سجاد دے تحال چارج نہ سنبھالا بریت کی درخواست پر سمات مرکزی ریفرنس کی سمات کے ساتھ دس سپتمبر کو ہوگی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقبی سے چینی بزنس کمیونٹی کے نمائندہ وفت کی ملاقات چینی شہریوں اور پروجیکٹس پر کام کرنے والے عملے کی حفاظت کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال چینی بزنس مینوں نے سیکیورٹی پلان کی حوالے سے تجویز دی وزیر داخلہ کی قابل عمل تجویز پر عمل درامت کی ایک اندہانی کہا چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے چینی شہریوں کو کاروبار کے لیے ہر ممکن سہولت دیں گے چودہ درسے چینی شہریوں کے لیے بیزا آن لائن ہو جائے گا خیبر پختنہاں کابینہ کا اجلاس آج طلب کابینہ کا ایجنڈا چوبیس نکات سمیت چودہ ایڈیشن لکات پر مشتمل ایجنڈے میں وزراء کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں ترامیم شامل سوات لور اپر جترال اور لور اپر دیر میں گندم کی خریداری بھی ایجنڈے میں شامل اسپتالوں میں میڈیکل آفیسرز کی بھرتی اور دیگر بھرتیوں میں نرمی بھی زیرگور ایڈیشن لیجنڈے میں بولٹ پروف گاڑیوں کی خریداری کو بھی شامل کر لیا گیا کراچی کے عوام اور مسافروں کے لیے بڑی خوش خبری حکومت اسند کا کراچی شہر سے بس انڈو کو باہر منتقل کرنے اور مسافروں کو مفت شٹل سرویس دینے کا فیصلہ سینئر وزیر شرجی لینا میمن کا کہنا ہے کہ مسافروں کو ٹرمینل تک پہنچانے کے لیے مفت شٹل سرویس ٹودہ اگز سے شروع کی جا رہی ہے کراچی بس ٹرمینل میں مسافروں کے لیے مزید جدید سہولیات پر آہم کی جا رہی ہیں